السلام علیکم جی کیسے ہیں میری پیاری یوٹیوب فیملی جہاں رہے خوش رہے آباد رہے اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے اور آج میں ویلوگ اپنا سٹارٹ کر رہی ہوں صبح 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 ناشتہ بنانے سے بیٹے کو دے دی ہے ہزبنڈ کو دے دی ہے اب بنا رہی ہوں بیٹی کے لیے پراتھا تو میری ایک سسٹر ہے انہوں نے کہا تھا کہ بیڑا بنانے کا طریقہ بتا دیں تو یہ میں انہیں کے لیے بنا رہی ہوں کیونکہ اب میں نے یہ دکھانا چھوڑ دی ہے کیونکہ میں کافی دفعہ دکھا چونکہ تو یہ دیکھیں بلکل سمپل آپ نے پیڑا لیا اس کے اوپر آپ نے گھی لگا دینا ہے اور اس کو ہلکہ ہلکہ ایسے فولڈ کرنا ہے پھر اس طرح پیڑا بنانے کے بہت سارے طریقے میں اس طرح سے بناتی ہوں آپ کو جیسے ایزی لگے اور یہ سب سے آسان اور ایزی ہے یہ دیکھیں اور بس اس کو ایسے فولڈ کرتے جائیں تو یہ ہمارا بان گیا پیارا سا پیڑا اور ویسے بہت سارے طریقے ہیں لیکن یہ سب سے آسان ہے میں اس طریقے سے بناتی ہوں اور اس سے بہت مزے کی کرکری کرکری روٹی بن جاتی ہے بہت مجھے سب سے زیادہ ایزی جہی لگتا ہے میری سبسکرائبر ہیں انہوں نے ریکسٹ کی تھی کہ یہ بنا دیں پیڑا بتانا شیئر کریں تو میں ان کا شیئر کر دیتے ہیں تو چلیں جی آج کی جو روٹین ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بس آپ نے میری ویڈیو کو فلواج کرنا ہے لائک شیئر ضرور کرنا ہے اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے جو نیو آنے والے ہیں یہ دیکھئی جو ہمارا پیارا سا خوبصورت سا پراتھا طوے کے اوپر جا چکا ہے اور بس اس کے اوپر ہم گھی لگائیں گے اور کرکرا کرکرا مزے دار سا گریسپی پراتھا ہمارا ریڈی ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں جی ہمارا کرسپی سا پراتھا ریڈی ہو گیا ہے اور کسی اور نے بھی اگر فرمائش کرنے تو کر سکتے ہیں تو جناب اب بھی میں آ چکی ہوں باہر اور شکر الحمدلہ آئی نا یہ ساتھ کام کرنے والے نہیں آئے تو میں نے کہا تھوڑا سی باہر کی ویڈیو دکھا دوں آپ کو کیاری بھی دکھا دوں اور باہر کا نظارہ بھی دکھا دوں یہ دیکھیں دھوب نکلی ہوئی ہے مزے کی اور یہ کیاری یہ ہماری مولیاں یہ دنوں میں ہی ماشاءاللہ سے بڑی بڑی ہو جائیں گے اتنی جلدی جلدی بھنڈیاں اب بھی لگی ہوئی ہیں میں نے اپنے ہزبن کو بولا تھا کہ ان کو نام ابھی اتارنا کیونکہ اس پر بھنڈیاں لگ رہی ہیں یہ دیکھیں اور ہوایں دیکھیں چیک کریں ہوایں اور رات کو اچانک سے بارش اور آندھی آئی ہے بلکل کوئی آندھی و آندھی کا موڑ نہیں تھا لیکن اچانک سے آئی ہے تو جب بھی میں آتی ہوں اپنی کیاری میں تو میں اب بھنڈیاں لے کے جاتی ہوں یہ دیکھیں اور میرے ہزبنڈ گھومتے پھرتے رہتے ہیں پتہ نہیں ان میں نظر نہیں آتی یا کیا ہے وہ لے کے نہیں آتی میں ان کو کہتی رہتی ہوں کہ باہر دیکھا تو کریں اگر بھنڈیاں ہیں تو لے آئیں ان کو نظر ہی نہیں آتی میں خود آتی ہوں تو لے آتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ دریک کا پودا ہے یا نہیں میں پتہ نہیں یہ بھی بڑی پیاری سی ہوئی کڑی ہے اور یہ دیکھیں مرچیں میری کافی ختم ہوئی بھی ہیں اندر مطلب فریج میں ختم ہے تو میں یہاں سے لے جاؤں آج مزور مستری ابھی تک تو نہیں آئے تو میں ان کا تھوڑی در جا کے نہ فٹوٹ ویڈیو بھی بنا ہوں کہ آپ لوگ ہر وقت دھار کی ویڈیو دیکھ دیکھ کے تانگ نہ ہو جائیں اور کچھ دن تو انشاءاللہ بزار جانا ہے میں بزار میں ویسے جاتی رہتی ہوں لیکن میں ہر وقت ویڈیو نہیں بناتی ساتھ موبائل لے کے نہیں جاتی کیونکہ چیزیں لینی ہوتی ہیں نا تو پھر میں کہتی ہوں کہیں مجھ سے دکان پہ میں بھول ہی نہ ہوں یہ دیکھیں اتنی زیادہ مرچیں ہیں اور یہ چھلی دیکھیں پتہ نہیں کب سوکے گی ایک تو سوکی تھی سوک گئی تھی اوپر سے تو وہ پاک گئی تھی وہ ہم لے گئے ہیں اب یہ کھڑی میں ہیں کافی ساری ہیں یہ جیسے ہی بڑی ہوتی ہیں نا تو پھر ان کو لے جائیں گے مطلب سوکیں گی جب تک تو پہلی ہم نے کائز کے بھٹ بھو بناتے ہیں پاپ کون کیا ہوتے ہیں وہ لیکن بنے نہیں ہیں وہ فیل ہو گئے ہیں اور یہاں پہ لگائی تھی نا سرسوں اور پالک تو وہ مجھے تو نظر ابھی نہیں یہاں ہی نکلتی ہوئی لیکن نکل آئے گی اور وہ دیکھیں میں نہیں آئی نا تو مرچیں ریڈ ریڈ ہو گئی ہیں کافی ساری آج یہ بھی ساری مرچیں مغیرہ لے جاتی ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہمارے گھر کے سامنے بلکل جگہ خالی ہے اور بہت سے لوگوں نے یہاں پہ یہ ایسے دیکھیں نا وہ بار لگا کے نا تو لون بنائے ہو لیکن ہم نے اس لیے نہیں بنائے کیونکہ یہ پرائے پلات ہیں اور وہ کسی ٹیم بھی آ کے یہاں انہوں نے گھر بنانے شروع کر دیئے تو پھر لون کا کیا ہوگا وہ تو سارا پیسہ برباد ہو جائے گا کیونکہ بس دن با دن گھر بنتے ہی جا رہے ہیں ہمارے گھر کے ساتھ خالی پلات ہے یہ دیکھیں پھر سامنے آئے تو کیا ہو یہ سارا جنگل ہی جنگل ہے وہ آئے تو تھے بھائی کہہ رہے تھے کہ بنانا ہے گھر لیکن ابھی تک کوئی ان کے خبر نہیں آئی دوبارہ یہ دیکھیں جی اتنی زیادہ مرچے میں ابھی لے کے آئی ہوں اور ابھی جاتے ہیں چھت کے اوپر یہ میرے پیارے پیارے پودے اور یہ اب سردیاں آ رہی ہیں تو یہ جھڑنے لگ گئے ہیں یہ دیکھیں یہ اتنے سارے جھڑنے ہیں اور آج تھوڑی دیر جا کے میں دھوپ پہ بیٹھوں گی ورنہ تو کتنے دنوں گے یہ دیکھ چھڑیاں کیسے مستیاں کر رہی ہیں بھاگ رہی ہیں دوڑیں ہیں اور یہ ان کا باجرہ رہا یہ دیکھیں اور یہ انہوں نے گھسلا بنائیا ہے اب یہ بچارہ بالکل ٹوٹ گیا ہے پہلے مٹی کا بنایا تھا کسی اور چھڑیوں نے لیکن نا انہوں نے قبضہ کر لیا وہ اسٹا اسٹا ٹوٹ گئے نیچے ہم نے اس کے ایک ڈوری بھی لگائی ہے کہ یہ گرے نہ لیکن گرے گا تو صحیح یہ جگہ ایسی ہے نا تو یہ صبح صبح میں نے ایک ٹاول اور بیٹی کا برکہ دھو دی ہے اور مجھے تھا کہ کہیں مزدور وغیرہ آ جائیں یہ مستری وغیرہ تو یہ دھو جاؤں تاکہ سوک جائے باقی ابھی میں نے خود فریش ہون ہے بیٹی کی چھٹی ہے وہ فریش ہوگی اس کے کپڑے جو اتریں گے وہ بھی دھو دوں گی تو میں نے کہا آج تھوڑا سا اوپر جاتی ہوں آپ کو اوپر سے اپنی کیاری دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ساتھ وانوں کو کتنا پیارا لگا ہے یہ دیکھیں یہ فرانٹ کال اس کا ہو گیا سارا پلستر اور سارا پلستر ہمارے گھر گرہ یہاں پہ بھی اور گاڑی پہ بھی لیکن بچہ تو ہو گئی یہ بس وہ کیا کریں انہوں نے کام تو کرنا ہے یہاں سے میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنی کیاری نیچے یہ دیکھیں یہاں سے کچھ ایسی نظر آتی ہے ساتھ والا گھر یہاں پہ بھی سارا کام جاری ہے پلستر جاری ہے آستہ کام اس کا لگا ہوا ہے اور یہ بھی بلکل سیم ہمارے جیسا ہی گھر بنا ہے سنگل ہے لیکن یہ کافی خرچہ کر رہے ہیں مطلب بہت اچھا کر کے بنائیں گے ہم تو بس آ گئے تھے جیسے جیسا تیسا بنا تھا ہم لوگ آ گئے تھے ہمارا بجٹ آؤٹ ہو گیا تھا تو اب جب اللہ دے گا تو پھر اس پہ خرچہ کریں گے یہ دیکھو وہاں پہ گراؤنڈ بنا ہوئے تو وہاں پہ بچے اور بڑے جزن چھٹی ہوتی ہیں نا تو وہاں پہ سارے کھیل رہے ہوتے ہیں کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں حالانکہ گراؤنڈ نہیں ہے یہ بھی پلارٹ ہیں تو ابھی تک یہاں گھار نہیں بنے تو پھر یہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ کھیلتے ہیں بچے بھی اور بڑے بھی کرکٹ کھیلتے ہیں وہاں پہ اسلام علیکم جی کیسی ہے میری پیاری یوٹیوب فیملی جا رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اور اگر کسی کی گھر میں کوئی مسئلہ کوئی پرشانی ہے تو اللہ پاک اپنے نبی کے صدقے آپ کی ساری پرشانیاں کو دور کرے اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھا کریں اور آپ لوگ مجھے بتایا کریں کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی اور میں تو گھر کی روٹین آپ لوگ سے شیئر کرتی ہوں اور اگر آپ کچھ اور جیسے ایک میرے بھائی ہیں انہوں نے مجھے کہایا کہ بزار میں جایا کریں وہاں کے بھی ویڈیو بنایا کریں اور کیاری میں جب جاتی ہیں تو وہ بھی بنایا تو میں گائے بگائے بناتی تو رہتی ہوں کیاری میں جانے کی لیکن میں پھر کہتی ہوں کوئی آپ لوگ بور نہ ہو جائے اس لیے جو میرے چھوٹی موٹر روٹین ہوتی ہے اور جو چھوٹے موٹر کام ہوتے ہیں میں وہاں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں بزار میں جاتی رہتی ہوں اکثر جاتی ہوں سنڈے بزار جاتی ہوں لیکن وہی بات ہے نا کہ میں ساتھ موبائل اپنا لے کے بھی نہیں جاتی اور مجھے ہوتا ہے کہ بھئی باہر کیا ویڈیو بنانی مجھے عجیب سا لگتا ہے تو اب میں کوشش کروں کہ کبھی کبھی بناتی بھی ہوں پیچھے کچھ میرے ایسی ویلوگ ہیں جن میں میں سنڈے بزار گئی ہوں تو میں نے وہاں پہ بنائی ہے اب ویڈیو ویسے بزار گئی ہوں تو تب بھی بنائی ہے بس کئی مطلب جہاں پہ نا نزدیک ہمارے کوئی اتنی بڑی مارکیٹ ہے نہیں اور جہاں پہ مارکیٹ جو ہے نا اس میں انہوں نے دبل دبل نا جہاں سے بس وہی چیز لیتے ہیں جو اسی ٹائم چاہیے ضرورت کی چیز تو باقی جیسے کپڑے ہو گئے اور اس طرح کی بڑی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ پھر مین بزار سے جا کے لینے نہیں پڑتی ہیں تو وہاں بہت زیادہ راش ہوتا ہے تو اس لیے میں ہم وائل لے کے جاتی نہیں ہوں تو چلیں اب میں وہاں کی بھی نا ویڈیو انشاءاللہ بنا کے آپ کو دکھاؤں گی اور میری نیبر ہیں تو وہ مجھے بہت کہہ رہی ہیں کہ کس دن لنڈے بزار جاتے ہیں تو میں کبھی زندگی میں رکشوں پہ گئی نہیں ہوں شروع سے یہ ہمارا بائیک ہے اور گھر میں ہمیں ابو کے گھر بھی ہم لوگ جاتے تھے نا تو ہمیں ابو جو ہوتی تھی نا رینٹ پہ کار ہوتی تھی وہاں پہ گاؤں میں تو وہاں میرے گاؤں میں کار ہوتی ہیں وہ ابو ہمیں کر کے دیتے تھے مثلا برینٹ پہ تو ہم وہاں جاتے ہوتے تھے بزار میں اور سودہ لے کے جو چیزیں ہم نے اپنی بہنوں لینی ہوتی تو ہم لے کے میں تو سوائٹرے میں غیرہ ہر چیز لے کے آتی ہوں تو میرا دل ہے کہ ان کے ساتھ جاؤں وہ مجھے بہت کہتی ہیں لیکن اگر آپ لوگ بتانا اگر آپ لوگ ان لنڈے کی ویڈیو دیکھنی ہے تو میں آپ کو ویڈیو ضرور بنا کے دکھا دوں گی لنڈے بزار کی تو ٹھیک ہے جی آج کی جو بھی میرے روٹین ہوں گی آپ کے ساتھ شروع آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور بس آپ لوگ نے میری ویڈیو کو فل واج کا نا یہی میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوتی ہے تو جی ماشاءاللہ سے یہ سوٹ بھی میرا سٹیچ ہو گیا اس کا گلہ کچھ میں نے ایسا بنایا ہے اور اس کے یہ بازوں پہ میں نے زگزگ ڈوری لگائی ہے اچھا مجھے ان چیزوں کے لئے نام بھول جاتے ہیں پھر بعد میں جب ویڈیو ختم ہو جاتی پھر مجھے یاد آتے ہیں تو اس کا نام ہے زگزگ ڈوری اور میں ویڈیو میں پوچھتی رہتے ہوں لیکن کوئی بتاتا ہی نہیں ہے مجھے کہ بھئی اس کا نام کیا ہے تو یہ دونوں سائیڈوں پہ یہ لگا دیئے اور بڑا چیز کا پیارا سا یہ دیکھیں بہت پیاری سی شرٹ ہے اور اس کو نہ میں نے لانگ کرنے کے لئے یہ تھوڑا سا یہاں پہ بھی ساری یہ والی ڈوری لگائی ہے اور پھر یہ نیچے سے ایسے اور یہ ابھی نیچے سے میں نے اس کی سلائی کرنی ہے دھاگے واگے کاٹ کے تو اس کو میں نے ابھی اوور لگ کروانا ہے کیونکہ یہ جو میں نے اس کے اندر یہ والا کپڑا ایڈ کیا ہے نا تو جب تک یہ اوور لگ نہیں ہوگا نا تو یہ بہت کام خراب ہو جاتا ہے اس کو اوور لگ کراؤں گی اس کے بعد ویسے ہے تو یہ ماشاءاللہ کمپلیٹ میں نے کہا آج آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو ٹھیک ہے جی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں آج کی اتنی ویڈیو اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں